السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہیں اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متعدد نئے سفرہ کے تائین کے متعلق امیری فیصلے جاری کیے ہیں صحب سمو و امیر اور جمہوریہ سومالیہ کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے جس کے دوران دو طرفہ تعلقات پر تبادرہ خیال کیا گیا بزارتی کانسل نے ملک میں کووڈ ویکسین لگانے کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور شورہ کانسل کے الیکشن کی نگران کمیٹی نے کہا ہے کہ ووٹروں کی فہرشتوں پر اٹھائے گئے متعدد اعتراضات کو تسلیم کیا جا چکا ہے اور انتخابی دفاتر میں ورکنگ آورز کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متعدد امیری فیصلے جاری کیے ہیں جن کی روح سے جناب خالد فہد عبدالحادی الشہوانی الحاجری کو بلجیم میں جناب بندر محمد عبداللہ العطیہ کو سعودی عرب میں جناب عبدالعزیز بن احمد بن عبداللہ المالکی الجوہنی کو یورپی یونین میں جناب احمد محمد ناصر الدہیمی کو جمہوریہ پینامہ میں جناب جمال ناصر سلطان البدر کو جمہوریہ کیوبا میں جناب خالد یوسف خلیفہ عبداللہ السادہ کو اٹلی میں اور جناب حسن احمد علی محمد المطوہ کو جارجیا میں قطر کا سفیر متعین کیا گیا ہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سومالیہ کے صدر جناب محمد عبداللہ محمد فرماجو کے ساتھ ٹیلفون پر بات چیت کی ہے جس کے دوران دول ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لینے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلے خیال کیا گیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یونان کے وزیراعظم جناب کریاکو سمیت سو تاکیس کے جانب سے اٹل فون کال موصول ہوئی بات چیت کے دوران صاحب سمو امیر نے یونانی وزیراعظم کو یقین دلایا کہ قطر یونان کے کئی علاقوں میں بھڑکنے والی آگ کے حوالے سے اس کی مدد کے لیے تیار ہے صاحب سمو امیر نے آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سے ہتھیابی کے لیے نیک تمناعیں ظاہر کی اس موقع پر یونانی وزیراعظم نے قطر کی جانب سے پیش کردہ امداد پر صاحب سمو امیر کا شکریہ دا کیا بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے دو در فتح لقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے کئی علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلے خیال کیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون کو الجزائر کے جنگلات میں لگنے والی آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمناعوں کا اظہار کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی حوالے سے الجزائر کے صدر کو تازیتی تار روانہ کیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چارڈ میں عبوری فوجی کانسل کے سربراہ جنرل محمد ادریس دیبی اتنوں کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے جمہوریہ چارڈ کے صدر کو مبارک بات کا برقی تار ارسال کیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے الجزائر کے وزیر آزم جناب ایمن بن عبدالرحمن کو ملک کے مختلف علاقوں میں لگنے والی آگ میں ہونے والی جانی نقصان پر تازیت کا برقی تار روانہ کیا اور چارڈ کے وزیر آزم اور عبوری حکومت کے سر برا جناب باہیمی باداکی الورٹ کو ان کے ملک کے انڈیپینڈنس ڈے پر مبارک بات کا برقی تار ارسال کیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل ہونے والے وزارتی اجلاس میں کابینہ نے ملک میں جاری ویکسنیشن کے قومی پروگرام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اس پروگرام کے تحت اب تک عوام کو چالیس لاکھ سے زیادہ ڈوز لگائے جا چکے ہیں وزیر سہت کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے متعلق تازہ ترین ریپورٹ پیش کی جانے کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر امور کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے قطر میں شورہ کانسل کے اولین انتخابات کے سلسلے میں ووٹر لسٹوں کے متعلق اعتراضات کو قبول کرنے کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کی نگران کمیٹی نے بتایا کہ متعدد اعتراضات کو صحیح تسلیم کیا جا چکا ہے اور انتخابی دفاتر میں کام کے اوقات کو بھی بڑھا دیا گیا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جا سکے واضح رہے کہ آج جمعیرات ووٹر لسٹوں پر اعتراضات ریجسٹر کرنے کا آخری موقع ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں پبلک ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لوکل کمیٹی میں کورونا وائرس کے ایک سو اکیامن نئے معاملے ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں چھہتر نئے کیس درج کیے گئے ہیں وزارت نے بتایا کہ اس دوران مزید دو سو سات کنفرم پیشنٹ سہتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں ریکور ہونے والوں کی کل تعداد دو لاکھ پچیس ہزار چار سو بیس ہو گئی ہے دوسری جانب قومی ویکسنیشن پروگرام کے تحت اب تک چار ملین سے زیادہ ڈوز عوام کو لگائے جا چکے ہیں یہ آداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی نیشنل پالیسی کامیاب رہی ہے افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوہا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں ادھر زمینی صورتحال میں طالبان نے شمالی ریاست بدخشان کے دار الحکومت فیضاباد پر قبضہ کر لیا ہے یہ ملک کا نوہ ریاستی دار الحکومت ہے جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے خبروں کے مطابق طالبان جنگجوہ نے قندہار پر بھی کئی سمت سے حملہ کر دیا ہے اسی دوران میں امریکہ کے صدر جو بارڈن نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان سے امریکی افواج کو نکالنے کا کوئی افسوس نہیں ہے انہوں نے افغان لیڈروں کو بھارا کہ وہ ملک کی خاطر لڑے تازہ خبروں کے مطابق قندوز کی حکمران کونسل کے رکن عمر الدین والی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے قندوز شہر چھوڑ کر ائرپورٹ کی طرف پیچھے ہٹنے والے سرکاری دستوں میں سے سیکڑوں اہلکاروں نے اپنے ہتھیاروں سمیت خود کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے امریکہ کے خفیہ ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جناب ویلیم برنز نے اسرائیل میں وزیر آزم نفتہ علی بنید کے ساتھ بات چیت کی ہے جس کے دوران بالخصوص میڈل ایسٹ کی صورتحال ایران اور علاقائی تعاون کو بڑھانے جیسے موضوعات پر غور کیا گیا توقع ہے کہ امریکی اہلکار فلسطینی صدر جناب محمود عباس سمیت فلسطین کے آلہ حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے اور راحت اور بچاؤ کا کام کرنے والے قطری دستے نے جمہوریہ یونان میں اپنا کام شروع کر دیا ہے قطری دستہ لخویہ اور سیول ڈیفنس کے انتہائی تربیتیافتہ افراد پر مشتمل ہے یونان کے کئی علاقے آگ کی لپیٹ میں ہیں اور قطری دستہ ریسکیو آپریشن میں مقامی حکومت کی مدد کر رہا ہے ادھر الجزائر کے جنگلوں میں لگنے والی آگ میں جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر پینسٹھ ہو گئی ہے جن میں اٹھائیس فوجی اہلکار شامل ہیں الجزائر کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ چودہ صوبوں میں ننیانوے مقامات پر لگنے والی اس آگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے آج کا پہلا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صحبہ سموب امیر شیخ تمیم بن حامد آلثانی نے متعدد نئے سفرہ کے تائین کے مطالق امیری فیصلے جاری کیے ہیں صحبہ سموب امیر اور جمہوریہ سومالیہ کے صدر کے درمیان ٹیل فون پر بات چیت ہوئی ہے جس کے دوران دو طرفہ تعلقات پر تبادل خیال کیا گیا وزارتی کانسل نے ملک میں جاری نیشنل ویکسنیشن پروگرام کی رفتار پر اتبانان کا اظہار کیا ہے اور شورہ کانسل کے الیکشن کی نگران کمیٹی نے کہا ہے کہ ووٹروں کی فہرستوں پر اٹھائے گئے کئی اعتراضات کو تسلیم کیا جا چکا ہے اور انتخابی دفاتر میں ورکنگ آورز کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا بلٹن اپنے اختتام کو پہچا عبیت آہر اور تکنیکی معامل سلمان المومن کو اجازت دیجئے خدا حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ